اسلام علیکم سیکنڈ ڈیئر منشیات کے سلسلے میں ہمارا اگلا ٹاپک ہے سلیپنگ پلز سلیپنگ پلز سے تو بہت سارے لوگ فیملئر ہیں خاص طور پر جس طرح سگریٹ سے سب لوگ فیملئر ہیں اسی طرح ہمارے معاشرے میں ٹی وی ڈراموں میں اس قسم کی چیزوں میں اکثر و بیشتر دکھایا جاتا ہے کہ گصے کی حالت میں ڈھیر ساری گولیاں نکال کے کسی نے موں میں بھر لیں اور وہ بیسیکلی نیند کی گولیاں ہوتی ہیں یہ آپ کو موسلی ڈاکٹر دیتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی کسی کو شدید قسم کی ایسی بیماری ہو جس طرح سم ٹائم کسی کا بی پی بار بار ہائی ہو رہا ہو تو اس میں ریسٹ جو ہے ایفیکٹ کرے گا تو اور ریسٹ سے اس بندے کو یعنی اس کو ریسٹ کی بہت سخت ضرورت ہوگی اور ان گولیوں کو سم ٹائم کسی شدید ڈپریشن یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نیند کی گولیاں ریکمنڈ کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ لوگ آہستہ آہستہ جب ایک دفعہ ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ڈپریشن کو ویسے کم کرنے کے بجائے وہ اس کی عادی بن جاتے ہیں اور پھر وہ اور جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ لاکانیونیت کی وجہ سے بلکل اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ اس قسم کی دوائیاں ایزیلی اویلیبل نہیں ہونی چاہیے جب تک ڈاکٹر کی پریسکرپشن نہ ہو کیونکہ جب انسان کسی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تب ہی وہ کسی قسم کی غلط حرکت کرتا ہے اور وہ ڈھیر ساری گولیوں کو اکٹھا کھانے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نب سست ہو جاتی ہے پتلیاں سکر جاتی ہیں ہاتھ پہ ان تھنڈے ہو جاتے ہیں چہرہ نیلا ہو جاتا ہے سانس لینے کا سست ہو جاتا ہے نظام اصاب متاثر ہوتا ہے نیل غلبہ آ لیتی ہے پر اگر آپ کے گھر میں کسی نے اس طرح یا کسی آپ کے قریب بھی کیا ہے تو فورا نیم گرم پانی میں نمک گھول کے پلائیں مریض کو سونے نہ دیں اس کے گردن کے پیچھے تھنڈے پانی کی پٹیاں بار بار لگائیں خون میں حلچل پیدا کرنے کے لئے گرم چائے یا دودھ پلائیں اور سب سے آپ کو فرسٹ ایٹ کے چپٹر میں ایک بات بار بار بتائی گئی تھی کہ آپ نے فرسٹ ایٹ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی پہلی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ آپ پیشنٹ کو فوری طور پر ہسپٹل لے جانے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو اگر کسی نے زیادہ گولیاں کھا لی ہیں تو وہ کسی ٹوکٹکے یا کسی آپ کی ہوم ریمیڈی سے ٹھیک نہیں ہوگا اس کو ڈاکٹر اس کا ٹائم پر اگر سٹمک واش کریں گے خون میں تحلیل ہونے سے پہلے اگر اس کے میدے کو واش کر دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے لیکن اگر آپ فرسٹ ایٹ دینے میں اور اپنی ریمیڈیز کے چکر میں آپ اس کو لیٹ کر دیں گے تو اس صورتحال میں اس کی موت واقعہ ہو جائے گی تو اس قسم کی چیزوں کو ایک تو آپ کو غیر ضروری میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے ان کو گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوئی بھی چیز نکال کے موں میں ڈال لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کا آپ دیکھیں کہ ان کی باڈی میں اتنی ریزسٹنس بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے بچ سکیں